لائک کریں سبسکرائی کیجئے بے لائکر کو دبائیں ہمارے وجہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکیں کل کی عورتیں کتنی فرما بردار تھی ان کا حال کیا تھا آج تو عورتیں سیریل دیکھ کر بے لگام ہوتی جا رہی ہیں آج تو عورتیں فلمیں دیکھ کر بے لگام ہوتی جا رہی ہیں لیکن یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک مطالعہ نے ان عورتوں پر جنت کی خوشبو بھی حرام کرتی ہے جو اپنے شوہر سے بے جا مطالبات کر کے شوہر کو پریشان کرتی ہے شوہر کے حقوق کو جانو جنتی عورت کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش کرتی ہے اپنے شوہر کو راضی کرتی ہے اللہ اکبر ایک صحابی سفر پر جانے لگے تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا دیکھو جب تک میں سفر سے لوٹ کر نہ آؤں اس وقت تک تم نے کہیں نہیں جانا بیوی نے کہا بہت اچھا ایسی ہوتی ہے بیویان اسلامی بیویان ایسی ہوتی ہے اور وہ جنتی ہوتی ہے شوہر نے کہہ دیا تم نے کہیں نہیں جانا بیوی نے کہا ٹھیک ہے اور حال کیا ہے ان کا گھر دو منزلہ تھا یعنی جسے آپ مالا کہتے ہیں اوپر کی منزل میں میاں بیوی رہتے تھے اور نیچے کی منزل میں اس جو صحابی تھے ان کی بیوی کے ماباپ رہتے تھے اس طرح اوپر نیچے شوہر نے کہا کسی کی آن نہیں جانا تم نے بیوی نے کہا ٹھیک ہے جو آپ کی خوشی ہے وہ ہماری خوشی ہے وہ چلے گئے اس زمانے کا سفر ایسا تو نہیں کہ صبح گئے شام کو آگئے لمبے لمبے سفر ہوتے تھے وہ گئے اور ادھر ان کے والد بیمار پڑ گئے جب والد بیمار پڑے تو کچھ لوگوں نے آ کر کے خبر دی یہ نیچے بیمارے اوپر وہ رہتی ہیں کہ تمہارے اببہ بیمار ہیں اور بہت زیادہ طبیعت خراب ہے انہوں نے کہا میرے شوہر نے منع کیا ہے کہ میرے آنے تک کہیں نہیں جانا تو میں اپنے باپ کو دیکھنے بھی نہیں جا سکتی جب لوگوں نے اور خبر دی کہ بہت علیل ہیں مرنے کے قریب ہیں تو تب آخر بیٹی تھی انہوں نے کہا میں حضور سے مسئلہ پوچھ لوں ایک خادمہ کو بھیجا کہا جاؤ آقا سے پوچھو کہ میرے شوہر نے کہا ہے کہ جب تک میں گھر لوٹ کرنے ہوں کہیں نہیں جانا تو کیا نیچے میرے باپ بیمار ہیں اور بہت سریع سے مرنے کے قریب ہیں کیا میں ان کو دیکھنے جا سکتی ہوں اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کی اطاعت واجب ہے اس لیے اس عورت کے لیے جائز نہیں کہ اس کے شوہر نے منع کر دیا تو وہ اپنے بیمار باپ کو بھی دیکھنے نہیں جا سکتی گوھر کریں یہ حضور کا فتوہ ہے اور آج تو کتنے ہنگامیں ہوں گے شوہر کو حق ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنی بیوی کو نفل روزے سے روک سکتا ہے شوہر کہہ دے کہ تم کو نفل روزہ نہیں رکھنا تو بیوی کے لیے اب ناجائز ہو گیا ہے نفل روزہ رکھنا بلکہ اگر بیوی نے نفل روزہ رکھ لیا شوہر کی اجازت کے بغیر اور ابھی سورج سر پر نہیں آیا تو شوہر اگر کہہ دے کہ روزہ توڑ دے تو نفل روزہ بیوی کو توڑ دینا چاہیے یہ اسلام ہے یہ اسلام کا قانون ہے قوم کی بیٹیوں نے کیا سمجھ رکھا ہے شوہر کو وہ اور مردوں کی طرح سمجھتی ہے اللہ اکبر یہاں تک میرے رسول نے فرمایا عورت مسلح پہ کھڑے رہ کر نفل نماز پڑھے اس سے زیادہ ثواب عورت کو اس میں ملے گا کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت پرے یہ اسلام کا قانون ہے جب اس طرح زندگی گزارو گے تو ہماری بیٹیاں کسی گیر کا ہاتھ پکڑ کر نہیں بھاگے گی گھر کے اندر جہنم کی آگ نہیں جلے گی گھر جنت نشان بن جائے گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ اس کے شوہر نے کہا ہے کہ میرے آنے تک نہیں جانا تو اس نے نہیں جانا کچھ دنوں بعد کسی نے کہا تمہارے اببہ کا انتقال ہو گیا دیکھو بیٹی کو آپ سے بہت تیار ہوتا ہے جب باپ کی انتقال کی خبر سنی کا اب تو اپنے باپ کا آخری بار چیرہ دیکھ لو بیوی نے کہا کہ میرے شوہر نہیں آیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جب تک میں گھر نہ ہوں تمہیں کہیں نہیں جانا تو میرے شوہر نے منع کیا ہے سو میں نہیں جا سکتی مجھے نہیں جانا لوگوں نے کہا کہ آخری صورت ہے ایک بار تو دیکھ لو کہا حضور سے مسئلہ پوچھو جب آقا سے مسئلہ پوچھا گیا حضور اس کے شوہر نے کہا کہ جو ہے وہ جب تک میں گھر لوٹ کرنا ہوں تم نے کہیں نہیں جانا اب باپ انتقال کر چکے ہیں آخری بار صورت دیکھنے جنازہ اٹھنے والا ہے وہ اپنے گھر سے نکل سکتی ہے یا نہیں آقا نے فرمیا اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے حکموں پر عمل کرے یعنی اگر شوہر نے روک دیا ہے تو وہ باپ کی میت میں بھی نہیں جا سکتی یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے حالانکہ اس صحابی کو کی نیت کتن یہ نہیں تھی کہ باپ بیمار پڑے تو بھی نہیں جانا مر جائے تو یہ تصور بھی نہیں رہا ہوگا یہ اچانک معاملہ ہونا تا ہو گیا لیکن شوہر شوہر ہے شوہر کا حال یہ ہے کاش کہ ہمارے زمانے کی عورتیں سمجھتی کہ جو عورت شوہر کی باغی ہو جائے وہ جنت میں نہیں جا سکتی وہ قضاب قبر میں گرفتار ہوگی وہ جہنم کا ایندن بنے گی آقا نے فرمیا اسے چاہیے کہ وہ شوہر کے حکم پر عمل کرے باپ کی میت میں نہ جائے آخر وہ روتی رہی ڈپٹے سے آنسو پوشتی رہی کیونکہ آخر تھی بیٹی کی عورت اللہ اکبر جنازہ اٹھ گیا ہے اور قبرستان گیا ہے اسی رات اس خاتون نے اپنے باپ کو جنت میں ٹہلتے دیکھا عرص کیا بابا جان آپ جنت میں کہا بیٹی جنت میں آنے کا ایک ذریعہ تو تو ہے تو نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی اس کے صدقے میں اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی کہ جس کی بیٹی اتنی نیک ہو کہ وہ شوہر کے حکم پر عمل کرنے کے لیے شوہر کا گھر چھوڑ کر کے نہیں جاتی تو ایسے بیٹی کے باپ کو جنت تو ملنی ہی چاہیے آپ گور فرمائے لیکن یہاں تو اگر شوہر سہلی سے روک دے بہن کے گھر جانے سے روک دے یا پڑوس میں جانے سے روک دے عورتیں ناراض ہو جاتی ہیں ہمارے شہر کا حال تو یہ ہے اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا لیکن اکثر محلوں کا یہ عالم ہے جب کھانا پینا ہو گیا کسی ایک گھر میں ساری عورتیں جمع ہو جاتی ہیں پھر وہاں خرافات بھی ہوتی ہیں غیبت بھی ہوتی ہے چگلی بھی ہوتی ہے جبکہ آپ مجھے بتائیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین سیدنا فاروق عاظم نے عورتوں کو فتنے کی وجہ سے مسجد میں آنے سے روک دیا تو عورتوں کو اس کے اس کے گھر میں جانے کی اجازت کیسے ہو سکتے یہ جتنے جو خرافات ہوتے ہیں وہ اس کے اس کے گھر جانے سے ہوتے ہیں عورت اپنے گھر میں جب تک رہے گی وہ محفوظ رہے گی ہاں کوئی کام ہو تو وہ باپردہ جائیں تو ایک الگ بات ہے بے کام کے عورتیں جمع کر بیٹھتی ہیں بلکہ اب تو گھر میں بھی نہیں بیٹھتی ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ عورتیں تو اپنے اوٹوں پر بیٹھتی ہیں بڑے شریف لوگوں کے گھروں کی عورتوں کو بھی ہم نے اوٹوں پر بات چیت کرتے ہوئے دیکھا ہے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن لوگوں کی عورتیں بے پردہ کہیں جائیں یا بیٹھے اور وہ مرد منع نہ کرے وہ دیوس ہے دیوس یہ دیوس کیا ہے آپ جانتے ہیں دیوس حضور نے کہا دیوس ہے وہ جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومیں بہن بیٹی بیوی اگر بے پردہ گھومیں کسی کے سامنے چہرہ کھولیں اور وہ طاقت ہونے کے باوجود نہ روکیں آقا فرماتے وہ مرد دیوس ہے نہ اس کی نمازیں قبول ہوتی ہیں نہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ہمارے اماحول ہے شہر میں مالگاؤں میں عورتیں شان سے دو پہر کے وقت باہر بیٹھتی ہیں کوئی روکنے والے ہی نہیں کوئی منع کرنے والے ہی نہیں نہ روکنے والے جنت میں نہ آزادی دینے والے جنت میں جا سکتے ہیں نہ باہر بیٹھنے والے جنت میں جا سکتے ہیں دین کو کھیل بنا لیا گیا ہے مسلمانوں عورتوں کا حال تو یہ ہے میرے آقا نے فرمایا عورت کی مثال مثل خوشبو کے ہے جب تک خوشبو بوتل میں بن رہتی ہے محفوظ رہتی ہے اور جب خوشبو بوتل سے باہر نکلتی ہے تو بکھر جاتی ہے ایسی جب تک عورت گھر میں رہتی ہے تو اس کی عزت محفوظ رہتی ہے جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کی عزت خطرے میں پڑ جاتی ہے کمنٹ شیئے جا رو کریے محفوظ رہتی ہے محفوظ رہتی ہے محفوظ رہتی ہے محفوظ رہتی ہے